ہمارے آئیوروید میں کئی پیڑ پودھیں ایسے ہیں جن میں عوشدیہ گن سمائے ہوئے ہیں ایسی کوئی بیماری ہو ہی نہیں سکتی جس کا علاج آئیوروید کے جریعے سمبھب نہ ہو پیپل کا پیڑ آئیوروید کے حساب سے بہت اہم ہے یہ کئی بیماریوں کو دور کرنے کے کام آ سکتا ہے پیپل کے پتے اور اس کی چھال کے فائدے صحت کے لیے وردان ہیں پیپل کے پتے صبح جوس بنا کر پینے سے ہوں گے کمال کے فائدے پیپل کے پتوں میں عوشدیہ گن سمائے ہوئے ہیں اس کے پتوں کا جوس پینہ صحت کو لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے پیپل کے پتوں میں کئی پوشک تتو موجود ہوتے ہیں جو کئی گمبھیر بیماریوں سے بچنے میں مدد کرتے ہیں پیپل کے پتوں میں کیلشیم، مگنیج، کوپر، آئیورن جیسے منرلز اور پروٹین، فائبر جیسے نیوٹریانٹس پائے جاتے ہیں پیپل کے پتے انٹی آکسیڈنس، انٹی انفلمیٹری، انٹی بیکٹیریل اور انٹی ڈائیبیٹک گنوں سے بھرپور ہوتے ہیں جو صحت سے جڑی کئی بیماریوں کو دور رکھنے میں مدد کرتے ہیں پیپل کے پتے فیفڑوں کے لیے فائدے مند ہے پیپل کے پتوں کا جوس فیفڑوں کو ڈیٹاکس کرنے کا کام کرتا ہے اس جوس کو پینے سے فیفڑوں میں سوجن کی پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے اگر آپ کو سانس لینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہو تو اس پریشانی کو بھی پیپل کے پتوں کا جوس پی کر دور کیا جا سکتا ہے خانسی کی پریشانی دور کرے پیپل کے پتوں میں موجود گن خانسی کو ٹھیک کرنے میں کارگا ثابت ہو سکتے ہیں اس کے جوس کا سیون کرنے سے خانسی کی پریشانی دور ہو جاتی ہے اس جوس کو پینے سے بلگم کی پریشانی سے بھی چھٹکارا ملتا ہے پاچن میں فائدے مند پیپل کے پتوں کا جوس پینے سے دست کی پریشانی دور ہو جاتی ہے اگر آپ کو دست کے ساتھ متلی کی بھی پریشانی ہو رہی ہے تو اس جوس کے سیون سے اس دکت سے چھٹکارہ مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہ جوس گیس، اپچ، کبج اور بلوٹنگ کی پریشانی کو بھی دور کر دیتا ہے خون کرے ساف پیپل کے پتوں کا جوس ایک ڈیٹاکس ڈرنگ کی طرح کام کرتا ہے اس جوس کو پینے سے خون ساف ہو جاتا ہے خون کی اشدتہ دور ہو جانے کی وجہ سے سکن پروبلمز دور ہو جاتی ہیں اس ڈرنگ کو پینے سے چہرے پر ہونے والے پمپل اور داگ دھبے بھی دور ہو جاتے ہیں شگر کرے کنٹرول یہ بلڈ میں شگر کا لیول کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے پیپل کے پتوں میں موجود گن اور شگر لیول کو سامانیہ بنائے رکھنے میں مدد کرتے ہیں پیپل کے پتوں کا جوس ڈائیبیٹیج کے مریجوں کے لیے بھی فائدے مند ہے دانت اور مسورے بنائے ہیلڈی پیپل کے پتوں کا جوس ڈانتوں اور مسوروں کے لیے بھی فائدے مند ہے یہ موو میں موجود بیکٹیریا کو مار دیتا ہے اور دانتوں کو ہیلڈی بنائے رکھتا ہے مسوروں کی دکتوں میں بھی پیپل کا جوس پینے سے آرام ملتا ہے فٹی ہوئی ایڈیوں کے لیے آپ نے کبھی نہ کبھی اپنے کسی قریبی یا پریوار کے سدسیوں میں فٹی ہوئی ایڈیوں کی سمسیا جرور دیکھی ہوگی اس سمسیا میں پیپل کا فائدہ دیکھا جا سکتا ہے فٹی ایڈیوں کے لیے آپ پیپل کی چھال کا استعمال کر سکتے ہیں دراصل پیپل کی چھال میں انٹی مائکروبیل گن پائے جاتے ہیں گھاو بھرنے میں سہائق گھاو بھرنے کے لیے بھی پیپل کے پتے کے عوشد یہ گن دیکھے جا سکتے ہیں پیپل کے پتے کا اپیوگ پیپل کے پتے کو نمنا پرکار سے استعمال کیا جا سکتا ہے پیپل کے پتے کا جوس بنا کر پینے میں اپیوگ کیا جا سکتا ہے پیپل کے پتے کا ارک کئی سمسیاؤں کے علاج کے طور پر اپیوگ کیا جا سکتا ہے پیپل کے پتے کو پیس کر دانتوں کے لیے پیسٹ کے روپ میں استعمال کیا جا سکتا ہے توچہ پر پیپل کے پتوں کا پیسٹ بنا کر رکھا جا سکتا ہے پیپل کی پتیوں کو نیم کی پتیوں کی طرح کچھا بھی چبایا جا سکتا ہے کب کریں استعمال پیپل کی پتیوں کو زیادہ تر صبح استعمال میں لیا جا سکتا ہے اس کے سیون سے جڑی ادھک جانکاری کے لیے ایک بار ڈاکٹر سے صلاح ضرور لیں کتنا کریں استعمال کچھا چبانے کے لیے پیپل کی کیول دو مائنس تین پتیاں ہی لیں اور جوس کے روپ میں اسے کیول ایک چھوٹے گلاس کی ماترہ میں ہی پییں ایک ہفتے میں اس کے سیون کو دہرانے سے پہلے ڈاکٹر سے پرامرش ضرور لیں پیپل کے پتے کے نقصان پیپل کے پتے کے نقصان نمن پرکار سے ہو سکتے ہیں پیپل پتے کے ادھک سیون کرنے سے اس کا کرواسواد آپ کو اُلٹی کروا سکتا ہے پیپل کے پتے میں کیلشیوم ہوتا ہے اس کا ادھک سیون کرنے سے پروسٹیٹ کینسر اور ہردے روک کا خطرہ بڑھا سکتا ہے پیپل کی پتی میں فائبر کی ماترہ پائی جاتی ہے اور انشچچچت ماترہ میں کیا گیا اپیوگ پیٹ میں گیس، درد اور مروڑ کی سمسیا اُتپن کر سکتا ہے ابھی آپ نے پڑھا کی پیپل کی پتیوں میں چمتکارک اور شدیع گن پائے جاتے ہیں جس کا سیون آپ کے لیے لابدائک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ پیپل کے ویبھن بھاگوں جیسے چھال، ارک و جڑ کے فائدے بھی آپ کو بتائے گئے ہیں اس لیے اوپر بتائی گئی کسی بھی سواستے سمسیا سے آپ جوج رہے ہیں تو پیپل کے پتے آپ کو لاب پہنچا سکتے ہیں آشا کرتے ہیں کہ پیپل کے پتے کی سمپون جانکاری دینے والا یا آرٹیکل آپ کو پسند آیا ہوگا اسے اپنے دوستوں اور رشتے داروں کے ساتھ ساجہ کر کے انہیں بھی پیپل کے پتوں کے ان فائدوں کے بارے میں بتائیں